دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے فون سے بینر کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ چناؤ پرچار کے جو بینر ہوتے ہیں کس طرح سے آپ ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ان کو اپنے فون سے بنا سکتے ہیں تو دوستو میں ہوں ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھ بھی گردائیف اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے اپنے فون میں جو ہے پکسل لیپ اپ ہے جو اس کو ہم اپنے فون میں اسٹول کر لیں گے آپ اس کا انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ہے میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کر اس کو اسٹول کر سکتے ہیں اب اس کا انٹرفیس دیکھ لیجئے کس طرح کا ہے تو اب اس کو اپنے فون میں اسٹول کر لیں گے اب ہم اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس میں ایک پرفیشنل بینر بنا سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی طریقے سے ڈیزائن کرنا میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کو کریں گے تو دوستو سب سے پہلے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے نیو ٹیکس کا جو افشن آیا ہے ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ڈیلیٹ کا افشن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر جو کلر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ یہاں پر کوئی کلر جو ہے وہ فیل کر دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ رکھا ہوا ہے جس میں آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے کلک کریں گے فروم گیلیٹ کا جو افشن ہے اس پر جائیں گے اور یہاں سے کوئی بھی جو آپ نے بیک گراؤنڈ لیا ہے کہ میں اس کو بیک گراؤنڈ میں لگانا چاہتا ہوں آپ اس کو لگا سکتے ہیں پہلے بیک گراؤنڈ کے لئے تو دوستو ہم اسی میں یہی پر جو انہوں نے افشن دیا ہوا ہے کلر کرنے کا اسی پر آپ کو کلر کر دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کلر کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تیسرے نمبر پر جو افشن ہے ہمیں اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو کلر کا افشن جو پہلے نمبر پر آیا ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک تو کلر کا افشن ہے اگر ہم اس پر رکھیں گے تو آپ صرف اور صرف ایک ہی کلر آپ رکھ سکتے ہیں کوئی سا بھی کلر آپ جو رکھنا چاہے وہ کلر یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن ملٹیپلے کلر آپ جو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے نمبر پر اس کے نیچے یہی پر جو افشن ہے اس پر کلک کر دیں گے اب اس پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے کلر بنا کر کے رکھا ہے اس اس طرح کے آپ کے سامنے کلر آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ اگر کوئی الگ سے کلر بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ٹیکس کا جو افشن ہے یہ پلس کا جو افشن ہے آپ اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی کلر جو ہے وہ چوس کر لیں گے اوپر نیچے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ایک افشن بنا ہوا ہے اور ایک افشن یہاں پر بنا ہوا ہے لیکن دوستو اس کے نیچے جو تیر کا نشان سا جو بنا ہوا چھوٹا سا اس کی آٹلائن اور اس کی آٹلائن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے تو جو یہ آٹلائن ہے بنی ہوئی یہ اوپر کا حصہ ہے تو اس پر فیلال آٹلائن بنی ہوئی ہے ہم اوپر کا حصہ جو ہے وہ دوسرا چینج کر دیں گے اگر ہم کرنا چاہے تو یہ کلر کا افشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک کلر کا افشن ہے اس پر کلک کریں گے یہاں سے ہم کوئی بھی کلر ایک چوس کر لیں گے جو ہمیں کلر چاہیے ہوتا ہے اپنے بیک گراؤنڈ میں تو ہم یہاں پر اوکے کا جو نشان ہے اس پر کلک کر دیں گے اور اگر آپ نیچے کے حصے کا جو کلر جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں سے ایک آٹلائن کا افشن بنا ہوا ہے تیر کے نشان پر اور یہاں پر نہیں ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ اس پر کلک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آٹلائن کا جو افشن ہے وہ آ چکا ہے اب یہ نیچے کا حصہ آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کلر پر جو ہے وہ کلک کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی کلر چوس کر لیں گے جو ہمیں اپنے بیک گراؤن میں رکھنا ہے تو ہم یہاں پھر سے اوکے کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤن اس طرح کا آ جائے گا ہم یہاں سے صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پلس کا جو افشن ہے ہم اس پر کلک کریں گے یہاں سے ہم جیسے ہی کلک کریں گے فروم گیلری کا افشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت ساری سیٹنگیں کھل کر کے آگئی یہ اس کی جو اس میں انہوں نے سویدہ دی ہے کہ آپ کیا کیا لگا سکتے ہیں تو فروم گیلری کا افشن ہے اس پر کلک کریں گے اس پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں اپنی گیلری میں لے کر کے آ جائے گا دوستو ہم نے جو پی این جی فوٹو بنا کر کے رکھے دوستو اگر آپ کو پی این جی فوٹو بنانا نہیں آتا ہے تو اس کا لنک بھی میرے ڈسکرپشن میں ویڈیو کا دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کر اس کو پی این جی اپنے فوٹو کو بنا سکتے ہیں اس کی ویڈیو کا لنک میرے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کر کے ویڈیو دیکھیں اور اپنے فوٹو کو پی این جی بنا لیجئے تو دوستو میں نے کچھ فوٹو پی این جی بنا کر کے رکھے جیسا کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پینجی فوٹو ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو اس طرح سے ہم لگا دیں گے تو دوستو آپ کے پاس بھی جو پینجی میں فوٹو ہوں گے آپ ان کو اس طرح سے لگا دیں گے دوستو میرے پاس جو ہے میں نے ایک ہی فوٹو بھی پینجی بنا کر کے رکھا ہے میرے پاس اور بھی ہے تو ہم ان کو چھوٹا بڑا اپنے طریقے سے کر کے ان کو اچھ طرح سے رکھ لیں گے جس طرح سے ہم کرنا چاہتے ہیں دوستو یہاں پر ہم جائیں گے فروم گیلی کا جو افشن ہے اس پر جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے فوٹو یہاں پر نہیں ملتے ہیں تو آپ یہاں پر تھیری لائن جو آپ کو دیکھ رہی ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے فوٹو کے جو افشن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ہم فوٹو پر کلک کریں گے اور ہم نے جو پینجی فوٹو جہاں پر پر رکھے ہیں وہاں سے ہم اٹھا لیں گے جیسا کہ میں نے یہاں پر اپنا فوٹو پی این جی رکھا ہوا ہے ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا پی این جی فوٹو جو ہے وہ آ چکا ہے اس طرح سے آپ اپنے پی این جی فوٹو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو اب ٹیکس کی باری آتی ہے کہ ہمیں لکھنا کیسے ہیں تو دوستہ آپ پلس کے نشان پر ہی کلک کریں گے ٹیکس کا جو سب سے اوپر اوپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو تھوڑا بڑا کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایڈٹ کا اوپشن آ چکا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم وہ چوز کر لیں گے جو ہمیں لکھنا ہے تو دوستو جیسا کہ میں لکھتا ہوں آپ سبھی کو دوزار اکیس کی شب کام نہ ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں سے یہ ٹیکس جو ہے وہ لکھ لیا ہے یہاں سے سائز تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے کر کے ایک لائن میں لیائیں گے آپ اس کو جس طرح بھی کرنا چاہے جتنا بڑا کرنا چاہے آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں دوستو میں اس کو یہاں پر جو ہے وہ سیٹ کر لیتا ہوں اب آپ باری آتی ہے اس کے کلر کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تھوڑا سکرول کریں گے آپ تو کلر کا جو اپشن ہے اب یہ کلر کا جو اپشن آپ کو دیکھ رہا ہے اب اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی کلر ایک چوز کر لیں گے تو دوستو جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر ایک کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو کلر کے اپشن پر ہی آپ ٹک رکھیں اور ملٹی پل ایک کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کلک کریں اور یہاں سے جو آپ نے کلر بنا رکھا ہے ان پر کلک کر دیا پلس کے نشان پہلا کر کے آپ جو کلر رکھنا چاہتے ہیں وہ کلر رکھ سکتے ہیں پھر یہ صحیح کا نشان ہے ہم اس پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اوپی سی ٹی ریٹورڈ اس کو اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں پھر آتا ہے دوستو فاؤنٹ کا اپشن ہم یہاں سے بار بار ان پر کسی پر کلک کر کے دیکھ لیں گے جس پر بھی آپ کا فاؤنٹ تھوڑا موٹا ہوتا ہے ہم اس پر کلک کر کے اکے کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے تھوڑے موٹے ہو گئے ہیں اب آپ اس ٹائل کا جو اپشن آتا ہے اس پر بھی کلک کر کے ان کو اس طرح سے اس ٹائل میں لا سکتے ہیں اس کے بعد بیک گراؤنڈ کا اپشن آتا ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں ورنہ یہ نہ لگائے اس کے بعد آتا ہے آٹلائن کے لئے دوستو آپ اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آٹلائن جو ہے وہ تھوڑی بڑھا لیں گے اور کلر جو ہے وہ کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں وائٹ رکھتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا یہ لگنے لگا صحیح کے نشان پر کلک کریں گے اور یہاں سے شوڑو بھی تھوڑا کر دیں گے یہ بھی اچھا لگتا ہے پھر یہاں سے ان نیر شوڑو کا جو اپشن ہے اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کیا آپ کی مرضی ہو جس طرح آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کلر فیل کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کا بھی اور یہاں پر ایک اپشن ہو رہا تھا ہے ہم اس پر جو ہے وہ کلک کر سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں اس کو بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بن چکا ہے اب 3D کا جو اپشن ہے ہم اگر 3D میں بنانا چاہتے ہیں اسی ٹیکس کو تو ہم اس کو بھی بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 3D جو اپشن ہے ہم اس کا کوئی بھی کلر ایک رکھ لیں گے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں میں گرین رکھ لیتا ہوں رکھ لیا اور یہاں سے ہم اس طرح کر کے دیکھ لیں گے کہ کہیں زیادہ تو نہیں ہو گیا آپ اس کو کم کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھا لگنے لگے تو آپ جو بھی کلر رکھنا چاہے وہ کلر رکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو اچھا لگے ہم یہاں سے صحیح کے نشان پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے سیٹ کر دیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر 3D شوڑا کا جو اپشن آتا ہے اس پر بھی کلک کر کے ہم اس کی جو پرچھائی ہوتی ہے وہ آ جائے گی اگر آپ اس طرح رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اپشن آتا ہے آخر میں ہم اس پر بھی کلک کر کے دیکھ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگنے لگا اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں چاہے تو بند کر دیں تو دوستو اب ہم آپ کو انگلیش میں ٹائپ کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کرتے ہیں ہم یہاں سے پلس کے نشان پر کلک کریں گے اور ٹیکس کا جو اپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے پہلے ہم دوزار اکیس ہی لے لیتے ہیں ایڈٹ کا جو اپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے دوزار اکیس جو ہے وہ ہم یہاں سے ٹائپنگ کر دیں گے اور یہاں سے اس کا کلر جو ہے ہم ملٹی پلے رکھنا چاہتے ہیں یا کس طرح وہ آپ کی مرضی میں فلال گرین یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے صحیح کی نشان پر کلک کر دیتا ہوں اب اس میں ایک اپشن ہو رہا ہے دوستو یہاں پر یہ والا ہم اگر اس پر کلک کر کے یہاں سے کوئی فوٹو چوز کرتے ہیں جیسے کہ دوستو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے اگر ہم یہ کلر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اس آنکھ میں جو جو کلر تھے وہ یہاں پر آ چکے ہیں دوزار اکیس پہ اور یہاں سے صحیح کی نشان پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کا فاؤنٹ جو ہے وہ چینج کر دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا لگنے لگا اور یہاں سے اس کے آٹلائن جو ہے وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں تو اور بھی خوبصورتی جو ہے ہمارے ٹیکس میں آ جائے گی اب آٹلائن جیسے رکھنی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں فلال میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو سیادہ لمبی نہ ہو جائے دوستو جب آپ بنائیں گے تو تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن آپ دھیرے دھیرے جو ہے بہت اچھا بنا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بن گیا اب دوستو اگر ہم اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہمیں کرنا ہے پہلے ہی ہم یہاں پر جو ہے تھوڑا اس کو بڑھا لیں گے اور یہاں سے ایڈٹ کا جو آپشن اس پر کلک کریں گے اور آپ اپنی کی پیڈ میں جو ہے وہ اردو ٹائپنگ جو ہے وہ شروع کریں گے آپ کا جو طریقہ ہوگا اردو لکھنے کا جیسے کہ میں لکھتا ہوں آپ سبھی کو ہمارے چینل کی اور سے مبارک باد اب دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر اکے کر دیں گے تو دوستو اس طرح کا اس کا فونٹ ہے دوستو میں نے الگ سے ایک فونٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہے اگر اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ اس کو جو ہے اپنے فون میں اسٹول کر لیں گے تو ہم یہاں سے کلر جو بھی چاہے ہم وہ رکھ سکتے ہیں ہم یہاں سے فونٹ پر جائیں گے اور میں نے جو ہے فونٹ الگ رکھا ہوا ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ اردو یہاں پر آ چکی ہے ہم اس کو چھوٹا بڑا جس طرح اپنی مرضی سے کرنا چاہے آٹلائن اس کی جیسی بھی رکھنا چاہے ہم رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت جو ہے لگنے لگا ہے اب آپ اس طرح سے ایک پرفیشنل بینر بنا سکتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ اور اگر آپ اس میں بورڈر وڈر لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ جو ہے کروم براؤزر سے ڈاؤنلوڈ کر کے پی اینجی میں لگا سکتے ہیں دوستو میں نے اس لئے آپ کو یوز کر کے نہیں بتایا کہ کہیں ویڈیو پر کوپی رائٹ نہ آ جائے ویڈیو پر کوپی رائٹ آنے کا بہت سا خطرہ راتا ہے اس لئے میں نے وہاں سے یوز نہیں کیے آپ جو ہے جب اپنا بینر بنائیں گے تو آپ وہاں سے کوئی بھی پی اینجی میں اس ٹکر ڈاؤنلوڈ کر کے جیسے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں وہ اس فوٹو پر لا کر کے لگا سکتے ہیں پھر باریاتی ہے سیو کرنے کی تو آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک افشن ہے اس پر کلک کرنا ہے سیو اس ایمیج دوسرے نمبر پر ہے جو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایک افشن دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے نکلنے کا آتا ہے ہمیں اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ویری ہنگ کا جو افشن ہے دوستو اگر ہم اس پر کلک کر کے کرتے ہیں تو یہ ایچ ڈی میں جو ہے ہمارے فون میں سیو ہوگا تو ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے سیو ٹو گیلری کا جو افشن ہے اس پر کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے فون میں جو ہے وہ سیو ہونا شروع ہو جائے گا دوستو ہمارے فون میں جو ہے وہ سیو ہو چکا ہے کچھ ایڈ آئے گا ہم اس کو کٹ کر دیں گے اور اپنی گیلری میں چیک کریں گے کہ آیا ہے یا نہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے فون میں سیو ہو چکا ہے اب ہم اس کو کہیں پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اور فل ایچ ڈی میں ہیں تو دوستو آپ بھی اس طرح کا بینر خوبصورتی کے ساتھ آپ جس طرح بنانا چاہے میں نے اس لئے آپ کو زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے اس لئے آپ کو پورے طریقے سے نہیں بتا پایا دوستو پھر بھی اگر کچھ آپ کی سمجھ میں آیا ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھ دے تو چلی دوستو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں